ایشو ہو گئے یہ دیکھ کریں پتہ نہیں اوہ بھئی اٹھو کیا ہو گئے اگر تراب بھئی آپ کو پتہ ہے تو پھلیز آپ لوگ کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ اس کو کیا مسئلہ ہو گئے دوستو کیسے آپ سب لوگ کمیت کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو دوستو ابھی اپنے چھت کی اوپر آ چکے ہیں لیکن آج کی جو ویڈیو فرینڈ یہ پتہ ہے مجھے سمجھ نہیں جاری کہ میں کیا بولنوں کہ میں ابھی اپنی چھت کی اوپر آئے ہوں تو مجھے آپ اپنے پیجز ہیں اس میں مجھے جیب تارے کی فرینڈ مجھے بیماری دیکھنے کا نظر سامنی آئی ہے لیکن مجھے سامنے نہیں آری کہ یہ کیا ایشو ہو گئے جتنے بھی مطلب کے ان کو اتنے ایکسپینیس ہے کہ پیجنز کے بارے میں تو پلیز مجھے کانیلی مجھے ضرور بتائیں کہ یہ کیا ایشو ہو گئے تو ابھی میں مطلب آدھا گھنٹا پہ میں اپنے چھت کی اوپر آئے تھا تو ہمارے جو پیجنز تھے وہ بلکٹ ٹھاک تھے اکٹیف تھے میں نے ان کو اڑایا تھے اور اڑایا تھے اور اٹھر کے وہ صحیح سنامت مطلب نیچے بھی آئے تھے ایسے مسئل پر یہ بات کوئی بھی نہیں تھی لیکن ابھی میں جیسی اپنے چھت کی اوپر آئے تو میرے اپنے جو پیجنز ہیں وہ مجھے ایک اس کے ساتھ عجیبتہ تھا ہے ایک اس کے موہ میں سے کچھ چیز نکل رہی ہے مطلب کہ گرین کلر کا پانی ہے جیسے دیکھیں آپ اس طرح سے نکل رہے ہیں پتہ نہیں کیا مطلب کہ ہمارا ایکٹیف کبوتر تھا سب سننے والا یہ تھا اس کے موہ میں سے گرین کلر کا پانی نکل رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگئے اس کو یہ اور کبوتر فریند ہمارے ٹھیک تھاک ہیں سارے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیڈر پیار یہ آگے اپنے یہ خانوں میں یہ اور کبوتر اپنے اپنے پر بیٹھ ہوں ہیں یہ ایک پتھا اوپر ہے ان کو کچھ نہیں ہوا پتہ نہیں سو کیا ہوگا ہے تو دوستو یہ بیماری بالکل میرے سمجھ سے بائر ابھی مجھے سمجھ نہیں آری کہ یہ کیا ہوگا ہے پتہ نہیں اگر آپ میں سے کسی بائی کو پتے تو پلیز آپ لوگ کو بند کر کے ضرورت آئیں کہ یہ کیا مسئلے یہ کس واجہ سے ہوئے مجھے کبھی کچھ سمجھ نہیں آری کہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ سے کسی بائی کو پتے تو پلیز ضرور کمنٹ کر کے بتائیں کافی دکھ ہوئے مجھے کہ یہ کیا ہوگیا اچانک سے اتنا مطلب کہ کیا بولنوں یار مجھے کچھ پتہ ہی نہیں جل رہا ہے کہ اس کو کتنا مسئلے والی بات ہوگی ہے ہمارے کبوتر کے ساتھ یہ سب سے زیادہ اڑنے والا کبوتر تھا اس نے اپنے ساتھ اور کبوتر بھی لے کے آیا تھا ایک دفعہ تو مجھے اب سمجھ نہیں آری کہ آپ میں سے کسی بائی کو پتے تو پلیز آپ لوگ کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ اس کو کیا مسئلے ہوگئے کیونکہ اثنہ ہو کہ جتنے ہمارے سیٹ اپ اور کبوتر ہیں اور کو ان کے ساتھ بھی اثنہ ہو کیونکہ فرینڈ ابھی یہ واقع پیش آئے ہوئے تقریباً پانچ تک دس منٹ ہوئے میں اپیل نیچے تھا اس وقت بتائیں تو آپ بھئی اگر آپ کو پتے تو پلیز آپ میری الف ضرور کریں تاں کہ مجھے پتا چل سکے کہ یہ کس طرح کا وائرس ہے یہ کیا ہوگئے تو آپ بھئی کے علاوہ جتنے بھی دوست ہو یہ آپ مجھے بتاؤ کہ یہ کیا ایشو ہوگئے کیونکہ سے پہلے میٹھتے ہیں اتنے کبوتر نہیں رکھے مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگئے ان کو لیکن اس طرح کا مسئلہ پیش آگئے اگر آپ میری پہلی میری بار دیکھنے میں اور سننے میں پہلی بار اس طرح کا مسئلہ پیش آئے ک اس طرح کیا ہوتے ہیں کبوتروں میں پتہ نہیں کس طرح کی بیماری ہیں فرنڈز تو آپ بھئی آپ کو پتے تو آپ مجھے بتائیں یہ کیا ایشو ہوگئے موسیقی